دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام نیوز منتھن کے ساتھ میں ارمیلیش اور آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پردان منتری موڈی کی اور ایسے مسئلے جو اس سبتہ بہت مہترپون خبر کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے پردان منتری موڈی اس سبتہ اترہ کھنڈ گئے اترہ کھنڈ کی دھرمیاترہ پر اور پردان منتری دھرمیاترہ سے جب لوٹے تو سیدھے روزگار میلے میں وہ پہنچے حالانکہ ورچول وہ ان کا وہاں پر سمبودھن تھا لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے کچھ ہی دیر پہلے یعنی شنیوار کی صوبے پردان منتری نے دیش کے الگ الگ راجیوں کے الگ الگ ستھانوں پر کیندری منتریوں کی اوپستتی میں جو نکتی پتر بانٹے گئے جیسا کی دعویٰ کیا گیا ہے اس میں پردان منتری جی نے یہاں سے انہیں ایڈریس کیا اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جن کو نکتیاں دی گئیں یا ان کو ایسائنڈ کیا گیا ان کا کام جو پہلے سے سمبودھتا ان کی نکتیاں ہو چکی تھی جو بھی ہے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ پچہ ہتر ہزار لوگوں کو آج روزگار دیا گیا ہے تو دوستو روزگار پر تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن پردان منتری موڈی دھرم یاترہ سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چناوی موسم میں اس طرح کی یاترہوں کا بھی بہت مہت تو ہوتا ہے سیاست میں خاص کر اپنے دیش کی اور پردان منتری جی جب کبھی مندروں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ صرف ان کا آستھاوان ویکتے ہی نہیں جاتا ان کی یاترہ کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے دھیر سارے کیمرے بھی چلتے ہیں اپنی یاترہ میں انہوں نے کچھ یوجناوں کا بھی اس بار شیلہ نے آس کیا لیکن زیادہ ان کی چرچہ جو ہوئی دھرم یاترہوں کی ہوئی اور ان دھرم یاترہوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سب سے پہلے کدار ناتھ ہو گئے اس کے بعد بدری ناتھ گئے اس بار اترا کھنڈی ٹوپی پہنے کے بجائے انہوں نے ہیماچلی ٹوپی پہن کر ان دونوں ترسستلوں پر ایک سے ایک بڑھ کر بڑھیا تصویریں کھنچائیے دیکھئے ان کی یہ تصویر خاص طور پر چرچہ کا ان دنوں وشہ بنی ہوئی ہے تو دوستو جو دوسرا جو بہت مہتپن پالو ہے وہ دھرم یاترہ کے بعد جیسا میں نے بتایا روزگار میلا روزگار میلا جس میں پچھتر ہزار لوگوں کو نیوکتی پتر بانٹنے کی بات کی گئی ہے تو دیوالی پر دس لاکھ نوکریوں کا توفہ یہ خبر یہ پچھتر ہزار جو نوکریوں آج باٹی گئی ہیں شنیوار کو اس کے پہلے دیش کے اخباروں میں ٹیلیویزن چینلوں پر ایک بڑی خبر چلائی گئی کی تس لاکھ نوکریوں کا توفہ اب آپ دیکھئے یہ سامنے اخباروں میں لیڈ سٹوری چھاپی گئی اور ایسی سٹوری ہندی اخباروں میں خاص طور پر چھاپی گئی لیکن اندر کہا گیا کہ پچھتر ہزار نوکریوں باٹی جائیں گی تو دس لاکھ سے پچھتر ہزار ہو گیا اب آپ کو یاد ہوگا ایک سمیت دو کروڑ نکتیوں کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پرتیورست دو کروڑ نوکریوں باٹی جائیں گی لیکن دھنتیرس کے دن یعنی آج شنیوار کو سرکار اور پردان منطری جی نے دعویٰ کیا پچھتر ہزار نوکریوں کا اب دوستو میرا یہ کہنا ہے میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے پچھتر ہزار کی ان نوکریوں یعنی پچھتر ہزار لوگوں کی نوکریوں کے بارے میں مجھے یا کسی بھی بھارتواشی کو خوشی ہے یا خوشی ہو نہیں بھی چاہیے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ میں نہیں بھارت سرکار بھارت کی سنسط کے اچھ سدن یعنی راجی صبح میں کیا دعویٰ کیا تھا کچھ دن پہلے یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا وہ میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں اور یہ دیش کے سبھی بڑے اخواروں میں ٹیلیویجن چینلوں پر یہ خبر چلی حالانکہ ٹیلیویجن چینل کم خبر کرتے ہیں میں ٹائمز آف انڈیا کی خبر پڑھ کے بتاتا ہوں اور وہ بتاتا ہے ٹائمز آف انڈیا اپنے جون مہینے کے دو ہزار بائیس کے ایک خبر میں کی راج سبا میں بھارت سرکار کے ایم او ایس یعنی راج منتری سریمان جی تیندر سنگھ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کی اس وقت بھارت سرکار کے ویبھن منترالیوں میں محکموں میں ویبھاگوں میں آٹھ لاکھ بہتر ہزار لوگوں کے لیے نوکریان کھالی ہیں یعنی ایٹ پوائنٹ سیونٹو لاکھ نوکریوں کی زگہ برقرار ہے تو اگر ویکنسیز جو ہیں آٹھ لاکھ بہتر ہزار ہیں اور جیسا کی سرکار نے سویم کہا اور اس میں یہ بھی بتایا کی آٹھ لاکھ بہتر ہزار جو نوکریان ہیں کیندر سرکار کے ادھین اس میں گروپ اے میں اکیس ہزار دو سو پچپن ہیں گروپ بی میں چورانویر ہزار آٹھ سو بیالیس ہیں اور گروپ سی میں سات لاکھ چھپن ہزار نوکریان ہیں ہمیں بتایا گیا یعنی دیش کو بتایا گیا کی اس میں ٹو پوائنٹ سکس پائیف لاکھ نوکریان دو ہزار اٹھارہ سے لے کر کے اور دو ہزار ایکیس کے بیچ میں دی گئیں ایسا دوا کیا گیا ہے اب میرا کہنا ہے کہ جو 6 نوکریان بستی ہیں اگر 2.65 لاکھ کو مائنس کر دیا جائے تو جو نوکریان بستی ہیں کئی لاکھ کئی لاکھ تو یہ جو کئی لاکھ نوکریان ہیں 8.72 لاکھ میں سے مائنس 2.65 لاکھ کر کے جو نوکریا بستی ہیں وہ نوکریان کہاں گئیں چلو ہم دو کروڑ کو بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے کہ وہ تو چناوی بایدہ تھا آپ کہہ دوگے کہ وہ تو جملہ تھا لیکن بھائی یہ تو پرامانک سوچنا ہے جو بھارت کی سنسد میں راج سبا میں سرکار دوارہ دی گئی کی راج کے یعنی بھارت سرکار کے صرف بھارت سرکار اسٹیٹ نہیں راج سرکاریں نہیں بھارت سرکار کے منترالیوں میں اتنی نوکریہ ہیں 8.72 لاکھ جس میں 2.65 لاکھ کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اپوائنمنٹ جو ہیں ہوئے ہیں یا پرکریہ ان کے شروع کی گئی ہے تو جو باقی نوکریہ کئی لاکھ ہیں ان کی جگہ پچھتر ہزار کیول نوکریہ کیوں بانٹی گئی ہیں آج لاکھوں لوگوں کو جو نوکریہ ہونی چاہیے تھیں وہ کیول 75,000 یہ بہت بڑا کھیلا ہے اور چونکہ بھارت سرکار میں جو ٹوٹل سٹاف ہے اگر دیکھا جائے تو وہ چالیس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے تو جو لگاتار ریٹائر ہو رہے ہیں لوگ ان کی جگہ ان کی جگہیں کتنی کھالی ہو رہی ہیں ان کا ٹوٹل جو ریشیو ہے جن کو ایمپلائیمنٹ مل رہا ہے اگر اس کو آپ دیکھئے تو پچھتر ہزار نوکریوں کا یہ جو پورا کا پورا ہیڈ لائن مینیزمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چنتا جنک ہے اور بہت آشر جنک ہے یہ دونوں ہے اور چینلوں نے اور اخواروں نے جس طرح دو دن پہلے یعنی شنیوار سے دو دن پہلے جس طرح سے ہیڈ لائن مینیزمنٹ کیا کہ دس لاکھ نوکریوں ملیں گی وہ پتہ چلا کہ دو ہزار تیس کے دسمبر تک کی بات کر رہے ہیں لیکن اوپر چھپا ہے خبر میں کہ دس لاکھ نوکریوں ابھی کمال کا ہے تو کل ملا کر اس تھی یہ ہے کہ گجرات کے چناؤں اور ہیماچل کے چناؤں سے یہ پہلے ایک طرف راجنیتک دھرمیاترہ اور دوسری طرف روزگار ملا لیکن دونوں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چیزیں اتنی سنتلت نجر نہیں آتی ہیں اتنی صاف نجر نہیں آتی ہیں اور دوستو تیسری جو آج کی ہماری خبر ہے وہ ہے کہ کیسے ایک وشو گروہ کے روپ میں ہم اپنے کو پوز کرتے ہیں ہم اپنی اپنی جو حیثیت ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم وشو گروہ ہو گئے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا واقعی ہمارا کھوکھلا ہے یا سچمچ ہم وشو گروہ ہوتے جا رہے ہیں ابھی سنجکت راشت سنگ یوین تو یوینوں کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انٹونیو گھٹریس ان کا بمبئی آنا ہوا یعنی ممبئی آنا ہوا بامبئ آئی ٹی میں انہوں نے ایک بیان جو دیا وہ بہت سرکھیوں میں ہے کیا انہوں نے کہا انہوں نے اپنے بھارت دورے میں کہا کہ ویشوک منچوں پر انڈیا کی وہ گمبیرتہ پوروک تب ہی لیا جائے گا جب وہ اپنے یہاں مانو آدھیکاروں کو لے کر پرتبادتہ دکھائے مائنارٹیز جنرلسٹ رائٹرز اور راجنیتی کارکرتاؤں کو ساماجی کارکرتاؤں کی پرتی وہ ادارتہ دکھائے انڈیا ہیومن رائٹس کانسل کا ایک ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے اس لیے اس کی وچن ودھتا ہے اس کا کمیٹمنٹ ہے کہ وہ لوگتنطر اور مانو آدھیکاروں کو لے کر کانسرن دکھائے ان کے بارے میں سوچے ان کا سممان کرے اور بڑی دلچسپ بات اور سرکار کے لیے ایک عجیب فضیحت دھرم سنکٹ میں ڈال دیا انہوں نے سرکار کو انہوں نے کہا کہ سرکار کو بھارت کو آج گاندھی جی اور نہرو جی کے آدرشوں پر چلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کی ویراست ان کی لیے سی کو دیکھنا چاہیے اب بتائیے آج کل تو نہرو جی کے بارے میں چلو گاندھی جی کو تو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں گھٹی تھو رہی ہیں لیکن نہرو کو تو لوگ مانتے ہی نہیں آج کل بھارت سرکار میں بیٹھے لوگ ان کو تو ان کے پرتی تو ایک عجیب طرح کا بھاؤ ہے اور ساتھ میں یون سیکریٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہ جل انڈیا کو کہا جانے لگا ہے ہیٹ سپیچ کا اب ہیٹ سپیچ کی بات آئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ابھی شکروار کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے سپریم کورٹ کی بہت بڑی خبر ہے کہ ابھی شکروار کو ماننی سپریم کورٹ نے پہلی بار حالانکہ پہلے بھی انہوں نے ہیٹ سپیچ پر بولا ہے لیکن ہیٹ سپیچ پر اس طرح سے پہلی بار بولا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دلی اترہ کھنڈ اور اتر پردیش کے پولیس چیف جو ہیں وہ ہیٹ سپیچ پر تتکال سوو موٹو یعنی سوتا وہ ایکشن لیں سوتا کاروائی کریں اس کے لیے اگر کوئی کمپلین آئے نہ آئے اس کی بات نہ سوچیں اور اگر ایسا ایکشن نہیں کرتے تو کورٹ ان کے خلاب او ماننا کا ماملہ چلا سکتا ہے اور یہ بات سپریم کورٹ نے کہا دی جسٹس کے ام جوسف اور رشی کے روائے کی بینچ نے شاہین عبداللہ کی یاچکہ پر یہ فیصلہ سنایا شاہین نے بھاجپا سانسد پرویش ورما کی ایک سپیچ کے سندر میں یہی یاچکہ دائر کی تھی کپل سببال صاحب نے وقالت کی جو دیش کے جانے مانے وکیل ہیں انڈین ایکسپریس کے مطابق وشو ہندو پریشت نے دلی میں دس اکٹوبر کو یہ ہندو سبھا کی تھی جس میں پرویش ورما نے نام لیے بغیر انہوں نے کسی ایک دھارمک سمدائے کا نام تو نہیں لیا لیکن بلکل ان کی سپیچ سے صاف تھا کہ وہ کس کے بارے میں کہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان سمدائیوں کے بحیثکار کا جو ہے کام کرنا چاہیے ٹوٹل بائیکارٹ وہ کہتے ہیں کہ ایک سمدائے کے بارے میں کہ اس کو ٹوٹل بائیکارٹ آپ کیجئے حال کے دنوں میں دوستو کئی انیس تھانوں پر بھی اسی طرح کی ہیٹ سپیچ دی گئی ہے یعنی نفرت بھری بیانبازی کی گئی ہے تو یہ جو پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بھائیابہ ہے اور اس کو کس طرح سے اپنے دیش میں جو ایجنسیز ہیں ڈیفرنٹ جو گورننس سے جو جو سنستائیں ہیں سرکار کا نتر تو ہے وہ کیسے لے گا کیسے دیکھے گا یہ مجھے لگتا ہے اس کو واش کرنا چاہیے اور ماننی سپریم کورٹ اس اس اپنے ٹپڑی کے بعد آگے کس طرح کا ایکشن لیتا ہے کیسی کاروائی کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنا بہت ضروری ہے دوستو ہماری بلکل آخری خبر جو نیوز منتھن کی ہے وہ یہ ہے کی جب کسی بھی دیش میں کوئی لیکھک پترکار بدھیجیبی فوٹوگرافر سائنٹسٹ سوسیل ایکٹیویسٹ کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل سممان پاتا ہے تو وہاں کی سرکاریں وہاں کا سماج ان کو سممانت کرتا ہے خوشی جائر کرتا ہے کانگرچولیشن دیتا ہے لیکن اپنے دیش میں عجیب اشتتی ہے کی ایک تھوٹو پترکار تھوٹو جنرلیسٹ سنہ ارشاد مٹو کو دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ ملا اور اس کو کہتے ہیں پترکاریتا کا نوبل پرائز پترکاریتا کا سب سے بڑا ایوارڈ پولیجر ایوارڈ اور ان کو جب ملا تو ان کو نہ کوئی بدھائی دی گئی نہ کوئی ان کا سممانت دیش نے کیا یا دیش کی سرکار نے کیا نہ تو جمہو کشمیر کے پرشاسن نے کیا جہاں کی وہ رہنے والی ہیں اب کیا ہوا کی وہ پولیجر ایوارڈ لینے کے لیے نوارک جا رہی تھی اور جب نوارک جا رہی تھی تو ان کو دلی ائرپورٹ پر پچھلے دنوں ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کو روک دیا گیا اور ان کے پاس نوار کا ٹکٹ تھا امریکن ویزا تھا لیکن پھر بھی ان کو جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا گیا یہ حال کیا گیا ہے اور پولیجر ایوارڈ میں جو انٹری تھی ان کی جو رائٹرز کی طرف سے وہ رائٹرز کو ریپریجنٹ کر رہی تھی انہوں نے جو ان کے بارے میں کہا تھا کہ کس طرح سے اس لڑکی نے اس مہلا نے اس مہلا پھوٹو پترکار نے اپنی جان جوکم میں ڈال کر کوویڈ کے دوران کیسے بہترین منوشتہ کو جھگھ دھورنے والی اور جیون اور جو مرتیو کے بیچ میں جو پورا جو لوگ جو ہیں جوج رہے ہیں کس طرح سے قلت ہے کس طرح پریشانی ہے کس طرح لوگ سنگرش کر رہے ہیں کیسے دوائیں دی جا رہی ہیں اگر کوئی پوزیٹیو ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور بھی جمع کشمیر میں کس طرح سے جنرلیزم اور سماج اور اور وہاں کی سیویل سوسائٹی ہے کیسے وہ جی رہے ہیں لوگ کیسے رہ رہے ہیں لوگ کیا ماحول ہے وہاں کا اس کے بارے میں بہترین چھتر انہوں نے دیئے ہیں یہ رائٹرز نے ان کے لیے تعریف کی تھی لیکن ان کو روک دیا گیا پچھلی بار بھی جب وہ جولائی مہینے میں فرانس جانے والی تھیں ایک کتاب کا لوکارپڑ وہاں تھا تب بھی ان کو جہاز میں بیٹھنے سے منہ کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے بھی فرانس کا ویجا ان کے پاس تھا ساری ان کی بیوستہ تھی تو یہ حال اپنے دیش میں پولیجر ایوارڈ وینر ایک لڑکی کے بارے میں ایک مہیلہ پترکار کے بارے میں جو فوٹو جنرلسٹ ہے جو جمع کشمیر کی ہے جہاں عام طور پر ہمارے دیش میں بڑے نیتہ ہمارے دیش کے جو جو elected representatives ہیں کہتے ہیں کہ مہیلاؤں کو آگے بڑھنا چاہیے لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ایک لڑکی ایک مہیلہ اگر اچھا کام کر رہی ہے جنرلزم میں تو اس کو سمبانت اور پورسکت کرنے کے بجائے انکریز کرنے کے بجائے اس کو روکا جا رہا ہے تو یہ کس روپ میں اس کو آپ لیں گے آپ سوچئے تب تک نمشکار آداب ستھوی اکار